بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو آج میں اپنی نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوئی ہوں آج ہماری ریسپی بہت سمپل اور مزیدار ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں توری توری کا سالن بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ میں دیکھ لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہ بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے تو آئیے میں آپ کو سمپل سی توری کی ریسپی بتاتی ہوں میں نے پیاز لے لئے ہیں تین ادت چھوٹے سے میڈیم سائز کے اور توری ہمارے پاس آدھا کلو ہے ایک ادت میں نے ٹماٹر لی ہے ہری مرچ ہے اور اس پیسز میں ہمارے پاس نمک لال مرچ دھنیا اور ہلدی ہے تو آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز ایک کر دیں گے پیاز کو ہم ہلکا براؤن کریں گے پیاز کا کچھاپن دور ہو چکا ہے اب ہم اس میں لال مرچ ایٹ کر دیں گے لال مرچ کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب ہم اس میں انتوری ایٹ کر دیں گے تماتر ایٹ کر دیں گے اور یہ سپیسز بھی ایٹ کر دیں گے اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے سٹوری میں اپنا پانی ہوتا ہے اس میں ہمیں پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں آپ ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب اسے ہم بلکل لو میڈیم فلیم پر ہم نے اسے رکھ دینا ہے خود ہی گل جائے گی ویورز اب ہم توری کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہاں یہ سارا جو بھی پانی ہے یہ سارا طریقہ اپنا پانی ہے اب پانی سکنے تک ہم اسے ڈھاپ دیں گے جیسے ہی پانی اس کا سک جائے گا پھر سے ہمیں اسے تھوڑا سا گھما لیں گے دیکھ لیتے ہیں ویورز یہ دیکھیں آپ سوری ہماری ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں دو آزر تھری مرچ ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ خود بخود بلکل صحیح طریقے سے ریڈی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو ثابت پسند نہیں تو آپ اسے چھوڑا سا چمچ کی بادت سے اس طریقے سے مسل سکتے ہیں نہیں تو یہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے سرکن دینے کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزے دار سی توری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لذیذ بنی ہے آپ بھی ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ